کوئی کیس لے کے جائیں آپ کے لئے بارہ بجے کوئی کھولے گا، آٹھ بجے کوئی کھولے گا، چھے بجے کوئی کھولے گا، چار بجے کوئی کھولے گا۔ ہم امریکہ کو کہتے ہیں برابری کے تعلق ہم لوگ چاہتے ہیں، ہم لوگ ان کو غلام ہی نہیں کریں گے۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو تحریک انصاف کی جلسوں میں کرسیاں گھن رہے ہوتے ہیں انہوں میں یہ کہتا ہوں یہ نمیریکل ہی نہ گنا گیا ہے یہ جو تحریک انصاف کی تعداد ہے یہ کلومیٹر میں گینی جا سکتی ہے ایک دو تین میں نہیں گینی جا سکتی ہے اور آج کی ریلی کو بھی آگ دے کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلومیٹر میں گینی جا سکتی ہے اور اسی سے دیکھ کے آپ استقبال کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اب ہوگا کیا اتنے سارے لوگ اکٹھے کرنے سے احتجاج کرنے سے ریلیاں نکالنے سے جلدی الیکشن ہو جائیں گے الیکشن اس طرح جلدی ہوں گے ہم آزادی کی تحریک مانگ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ گئے ہمیں قید کر دیا گیا بیرونی سازیوں کے ذریعے اور ہم یہ اتنا احتجاج کرنے کا عمران خان کے اتنے لوگ باہر نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اکثریت اس غلامی کو نامنظور کہہ رہی ہے جب مسلم لگ نون کی حکومت اتری تھی پاکستان تحریک انصاف آئی تھی تو مسلم لگ نون کے کارکنان نے اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی تھی آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جاتی ہے پھر اداروں کے خلاف بات چیت تحریک انصاف کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے ایک تو ہم نے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی اداروں پر چند لوگ مسلط ہوتے ہیں جنہوں نے یہ غمال بنایا ہوا تھا جیسے آپ دیکھیں رات کو بارہ بجی عدالت لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے کسی غریب کے لیے اچھا آپ کوئی کیس لے کے جائیں آپ کے لیے بارہ بجے کوئی کھولے گا آٹھ بجے کوئی کھولے گا چھے بجے کوئی کھولے گا چار بجے کوئی کھولے گا تین بجے کوئی کھولے گا دو بجے بھی آپ کے لیے کوئی نہیں کھولے گا بارہ بجے کس کے لیے عدالت کھلتی ہے اور کس کے حکم پر کھلتی ہے اور عدالت یہ دیکھیں چوکیدار کا قصور نہیں ہے جو چابی لے کے کھول رہا ہے یہ کسور اس کا جس نے آرڈر دیا ہے اس کے جا کے بارہ بجے بیٹھے اور آخری جو ایک گھنٹہ تھا عمران خان کی حکومت کا اس ایک گھنٹے میں آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے پاکستان کے ساتھ کھیل کھیلا گیا پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا مجھے جج صاحبان آئینی حق تو رکھتے ہیں عدالت کھولنے میں بات کر رہوں آپ اس میں بات کر رہوں اچھا آئینی حق رکھتے ہیں عدالت میں یہ کونسا آئینی حق ہے کہ ایک چیز ہے میں بات کر رہا تھا آخری گھنٹے میں جو ہوا آپ کو درخواست گئی ہے جا کے عدالت کھولیں ہم درخواست دینا چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو چینج نہ کیا جائے ایک گھنٹہ پہلے ایسی کوئی بات چل نہیں رہی تھی چیف آف آرمی سٹاف کو چینج کرنے کی ان کا تو تعلق ہی نہیں تھا نا سیاسی سلسلہ چل رہا تھا ان کو چینج کرنے کے لیے ہم ایک درخواست دے رہے ہیں کہ چینج نہ کیا جائے اور وہ عدالت چلی بھی گئی بڑے مہتبر ہیں یہ بڑا مہتبر ادارہ ہے اجیسہ بہان بھی بڑے مہتبر ہیں لیکن سمجھ نہیں آئی ان مہتبر لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ خود ہی جا کے انہوں نے عدالت کھول لی ہے اور جا کے کیس بھی لے لیا ہے کہ جانا نہیں چاہیے چیف آف آرمی سٹاف کو بات ہی نہیں ہو رہی ہے اسی خام خام میں آپ کے گھر چلا جاؤں بلا وجہ ہی جا کے میں آپ کو جا کے کہوں جی یہ جو آپ آسف بھائی کی شادی کریں گے دو چار سال کے بعد وہاں وہاں آپ نے شادی نہیں کرنی میرا خیالہ آپ کی میرا کوئی بات چالی نہیں رہی ہوں گی میں خام بھائی جا کے بولوں یہ مزاق ہوتا ہے کھیل ہوتا ہے جو پاکستانیوں کے ساتھ کھیلا گیا پاکستانیوں کے ساتھ مزاق کیا گیا انہیں سمجھا گیا انہیں بتایا گیا کہ آپ لوگ غلام ہو آپ نے ہمیشہ غلامی کرنی ہے لیکن عمران خان نے ان کو بتایا کہ نہیں آپ وہ دور نہیں ہے نائنٹی کا دور نہیں ہے ایٹی کا دور نہیں ہے دوہزار بائیس ہے عوام جاگ چکی ہے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آئندہ اگر دوبارہ عمران خان صاحب حکومت میں آتے ہیں امریکہ سے کیسے تعلق آ دوں گا دیکھیں ہم امریکہ کو کہتے ہیں برابری کے تعلق ہم لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ ان کو غلام ان کی غلامی نہیں کریں گے یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ آرڈر دیں ہم یہ سر کہیں ایسا نہیں چلے گا ہمارے مفاد میں جو چیز ہوئی ہم وہ کریں گے ہمارے مفاد سے مراد عمران خان کا مفاد نہیں پاکستان کا مفاد قوم کا مفاد ہمارے مفاد میں تجارت کرنا چاہتے ہیں آپ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے برابری بھی آ جائے ہمارے سارے ماتھے بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کب تک الیکشن متوقع ہے پاکستان میں آپ کے مطابق کیونکہ اتجاج تو بہت پردور شروع ہے اور پی ڈی ایم ان کی بھی ایک بڑی لمبے جد ہو جائے تھی تب جا کے ان کی کچھ سنوائی ہوئی اب آپ اتجاج کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسی مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے یہ ایک تو آپ نے دیکھا جلسوں کا جو شیڈول ہے بس حلسلہ آزادی تحریک چھے سے لے کے بیس تاریخ تک اس کے بعد بیس تاریخ کو عمران خان نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اسلام بعد آنا یا اگلا ہمارا کیا میرا خیال ہے کہ یہ مہی کا آخری جو ہفتہ ہوگا اس کے بعد وہ اب بھی صحیح سب کے حواس جواب دے چکے ہیں جن لوگوں نے گیم تیار کی تھی سازش تیار کی تھی جواب دے چکے ہیں آپ وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں آج آپ نے دیکھا ہے اس میں اس حاک ڈار نے بھی کہا کل حمزہ نے بھی کہا کہ اس اس سارے جو بس اصلاح بنا ہوئے سنیریو کا ہل الیکشن ہی وہ خود بھی مان رہے ہیں آ رہے ہیں آشتہ آشتہ آخری ہفتے میں میں سب کچھ ہو جائے گنشاہ میں آخری ہفتے میں